ملی بھگت سے بھاگے مالیا جن کی تنخواہ مالیا نے آج تک نہیں دی آج ان سوالوں کا جواب ڈھونڈے گا زی بزنیس آخر کس کی ملی بھگت سے بھاگے مالیا بینک سرکار یا کوئی اور کیا ملی بھگت سے بھاگا مالیا ویجی مالیا دیش شوڑ رہا تھا سی بی آئی چین کی بنسی بجا رہی تھی یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ جب مالیا دیش شوڑ پرار ہو رہا تھا سی بی آئی کس کو جانکاری تھی امیگریشن سوطروں کے مطابق دو مارچ کو بھی جب ویجی مالیا ویدیش جا رہے تھے سب بھی دیپارٹمنٹ نے سی بی آئی کو اس کی جانکاری دی تھی لیکن سی بی آئی نے انہیں روکنے یا گرفتار کرنے کے بارے میں کوئی آدیش نہیں دیا سوطروں کے مطابق سی بی آئی نے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کو سرف ویجی مالیا کے دیش شوڑنے کی حالت میں جانکاری دینے کو کہا تھا لکاؤٹ نوٹس میں ویجی مالیا کو روکنے کا کوئی ذکر نہیں تھا امیگریشن سوطروں کے مطابق سی بی آئی کا نوٹس قریب ایک سال پرانا ہے اور جب بھی مالیا ویدیش گئے ہیں تب تب امیگریشن نے سی بی آئی کو جانکاری دی ہے اسے صاف ہے کہ سی بی آئی کو مالیا کے ویدیش جانے کے پل پل کی جانکاری تھی لیکن سی بی آئی سوتی رہی وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ ویجی مالیا پر بینکوں کا کری نو ہزار کرون روپے بکایا ہے جو کی ٹیکس پیئر کی گاڑ ہی کمائی ہے مالیا پر جن بینکوں کا بکایا ہے اس میں سب سے زیادہ ایس بی آئی کا سولہ سو کرون روپائے پین بی اور آئی ڈی بی آئی بینک کا آٹھ سو کرون بینک آف انڈیا کا چھے سو پچاس کرون روپائے بینک آف بروڑا کا پانچ سو پچاس کرون اور سنٹرل بینک کے چار سو دس کرون واپس دینے ہیں دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ایسے ہی آنکھ موند کر دیکھتی رہی اور ویجی مالیا غائب ہو گیا بی اور ریپورٹ زی میڈیا اور آئی اب ہم آپ کو سناتے ہیں سی بی آئی ڈیریکٹر انیل سنہ کا دو مارچ کا بیان جس دن مالیا دیش چھوڑ کر فرار ہوئے تھے سی بی آئی ڈیریکٹر مومبئی میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کنگ فیشر منیجمنٹ کے خلاف خود سنگیان لے کر معاملہ درج کر آیا لیکن سوال یہ کہ اگر سی بی آئی اتنی ہی الڈ تھی تو لوکاؤٹ نوٹس جاری ہونے کے باوجود مالیا دیش چھوڑ کر کیسے بھاگ گئے یہ بیان سنیے سی بی آئی ڈیریکٹر انیل سنہ کا سی بی آئی ڈیریکٹر ایڈیریکٹر بی آئی ڈیریکٹر ایڈیریکٹر بینکوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے دوزار چار سے دوزار بھارہ تک لون دیا گیا کوئی ہمارے پاس نہیں آیا دوزار پندرہ میں ہم نے خود انیشیئیٹیو لے کر کیس درج کیا اور جب اتنے الٹ ہیں سی بی آئی کے لوگ جب اتنی الٹ ہے سی بی آئی تو جب امیگریشن نے سی بی آئی کو فون کیا کہ مالیا دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیوں نہیں روکا گیا انہیں سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کچھ سوال ہیں سی بزنس کے وہ ہم آپ سے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس سوال آجزی بزنس پوچھ رہا ہے کہ سی بی آئی کو مالیا کے دیش چھوڑنے کی جانکاری تھی تو انہیں روکا کیوں نہیں گیا پہلا سوال دوسرا سوال سرکار نے مالیا کو روکنے کے لیے سخت قدم کیوں نہیں اٹھائے گیا سرکار پر اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تیسرا سوال بینکوں نے پاسپورٹ ضب کرنے کے لیے پہلے روک کیوں نہیں کیا ڈی آٹی کا بعد میں کیوں گئے تب تک مالیا چھوڑ چکے تھے دیش چوہسا سوال اب سرکار مالیا کو واپس لانے کے لیے کیا قدم اٹھائے گی اور پانچوہ سوال وجہ مالیا کی سنسط صدستہ اب تک کیوں برقرار ہے کیوں رد نہیں کی گئی کیا وہ سنسط کی گریمہ کو ٹھیسٹ نہیں پہنچا رہے ہیں یہ کچھ سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت ایک خاص پینل بنا ہوا ہے میرے ساتھ ایم ایل لاہوٹی ہے سینر لائل سپریم کورٹ سنجیو ورما ہے سپوکسپرسن بی جے پی اور میرے ساتھ اس وقت پریم چند مشرہ سپوکسپرسن کانگریس آپ سبھی کسوا گئے تھے مستر لاہوٹی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا کیونکہ آپ قانون ہم سب سے شاید زیادہ جانتے ہیں اس پینل میں لاہوٹی ساپ لک آؤٹ نوٹس جاری ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ اگر امیگریشن نے لک آؤٹ نوٹس جاری ہونے کے بعد جب وجہ مالیہ دیش چھوڑ کر بھاگ رہے تھے جا رہے تھے تو سی بی آئی کو فون کیا اور سی بی آئی نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر آپ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے دیکھئے میں تین باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات آپ کا چینل جو دکھا رہا ہے اس بینک کے اتنے پیسے اس بینک کے اتنے پیسے یہ پیسے بینک کے نہیں ہیں یہ دیش کی جنتہ کی ہیں ہمارے اور آپ کے پیسے ہیں بلکل صحیح بات ہے پہلی بات دوسری بات اور دوسری بات ڈی آئی ٹی میں ارثار ڈیٹ ریکاوری ٹریبنل کے اندر یہ کیس کب سے چلنا اور سبتر ایڈجرنمنٹ کیوں ہوئے کس کی ملی بغتی دو ہزار گیارہ سے لے کے اور دو ہزار سولہ تک یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے اور تیسری بات کی بجائے مالیہ کے ویرود اب جا کر دو مارچ کو کاریوائی پرارم کی گئی اس کے پہلے دو ہزار گیارہ سے جبکہ کنگ فیشر کی حالت کنگ فیشر کے جو کرمچاری ہیں ان کی حالت اور اس میں بینک کے علاوہ آپ کو معلوم ہے ائرپورٹ آتھاریٹی کے پیسے ہیں سنٹر گورنمنٹ کے ہیں سیبل ایبیہیشن کے ہیں سب سے سب ہزاروں انہیں امپلائیز کے پیسے ہیں جن کی تنکھوہ نہیں دی ابھی تر انہوں نے تو یہ دو ہزار گیارہ سے یہ بینہ ملی بغت کے اس پرکار کے کاریوائی نہیں ہو سکتی اور اب آپ کا لوکاؤٹ نوٹس کا کیا ہوتا ہے جب ایک آدمی کسی بھی کارن سے سی بی آئی یا پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے دائرے میں نہیں آتا اور وہ دیش کی چار دیواری سے باہر بھاگ جاتا ہے اور اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے لوکاؤٹ لوکاؤٹ کا اس پاس سمبند ہے کہ اس کے بارے میں پوری چھانبین کیا جائے جتنے بھی کسٹم ائرپورٹ سی پورٹ اور روڈ جو انٹرنیسل بورڈر کراس کرتے ہیں وہاں سب کو سہودان کر دیا جاتا ہے کہ بیجائے مالیہ نام کے آدمی یہاں سے انڈیا سے بھاگے ہیں تو ان کو روکا جائے ان کو ایرسٹ کیا جائے اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے کنتو اب آپ نے ایک پرشن لاسٹ میں پوچھا کہ آگے کیا پہلی بات تو یہ ہے میرا سوال یہ تھا سر لوٹی صاحب میرا سوال یہ تھا کی سی بی آئی کو جب ایمیگریشن سے فون گیا جو سورسز کہہ رہے ہیں اور ایمیگریشن نے سی بی آئی سے کہا کی بیجائے مالیہ دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا کرنا ہے روکنا ہے نہیں روکنا ہے تو سی بی آئی کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کیا سی بی آئی یہاں پر کٹ گھرے میں نہیں کھڑی ہوتی ہے سر بلکل بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے یہ تو چوکانے والی بات ہے کہ immigration authority نے ان کو alert بھی کر دیا کہ بھیجائے مالیہ ایسے ایسے flight سے یا اس پرکار سے جا رہا ہے تو lookout notice کا مطلب کیا ہوا اس کا تو lookout notice کا مطلب کیا ہوا سر ٹھیک ہے سر آپ رہی ہے مرسات سنجو ورما اس پوکس پرسن بی جے پی اس وقت مرسات ہیں اور سنجو میں اب آپ کے پاس آؤں گا اور سوال یہاں پر ہے کہ اب سرکار پر بھی سوال اٹھنے لگیں سنجو سنسد میں بھی اور سنسد سے باہر بھی آج سنسد میں بھی آپ کے اوپر سوال اٹھے ہیں اور سنسد سے باہر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ جب وپکش میں تھے تو آپ نے سی بی آئی کو بہانے پر سرکار پر تمام کئی واملوں کو لے کر تمام عاروپ لگایا اور تمام آپ نے ان کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی آج سی بی آئی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور سرکار آپ کی ہے اور آروپ یہاں تک لگا ہے کہ آپ کی ملے بھگت سے یا آپ میں سے کسی کی ملے بھگت سے ویجائے مالیہ دیش چھوڑ کر بھاگے ہیں کیسے بچاؤ کریں گی سنجو اب اس کا میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور آپ کے درشکوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ آج اور کل ویتمنٹری نے ان دونوں دنوں میں سنصد میں یہ بات پورن طریقے سے سپشت کر دی ہے کہ جو لون لیے گئے تھے وہ دو ہزار چار اور دو ہزار نو کے بیچ میں تھے پھر ویجائے مالیہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے بینکس نے ان کو جو لون دیئے تھے ان کو ری سٹرکچر بھی کیا جس کا مطلب سنجو میں اس بات پہ آؤں گا سنجو جی میں اس بات پہ آؤں گا مجھے پہلے بولنے دیجئے میں آؤں گا سوال جو میرا اس کا جواب دیجئے نہیں میں آپ سے ٹھیک ہے تو میں آپ سے ایک بات سپشت کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری سرکار اور انیل سنہا جی the current cbi chief has actually taken the bull by the horns اور آپ جو بی جے پی کی سرکار پر یا کانگریس کے جو پروکتہ میں نہیں لگا رہا ہوں کچھ دنوں سے وہ بی جے پی کی سرکار پر لانچن لگا رہے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی کرے کوئی بھرے کوئی میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ lookout notice still does not give the authorities at the airport the right to impound a passport under the passport act تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف ایک lookout notice is not sufficient condition in some cases to impound the passport تو میں رہو کے کیسے سرکار پر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں جو آپ نے technical point raise کیا ہے آپ پر کی lookout notice کسی کو airport authority کو کوئی ڈائک دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے میں رہا ہوں سنجیو آپ کے پاس آپ نے ایک بڑا سوال اٹھا دیا ہے سنجیو آپ نے ایک بڑا سوال اٹھا دیا ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں پھر آپ ہی ہیں آپ سے جواب لینا ہوں میں آپ رہا ہوں بڑی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 2004 سے 2009 کے بیچ تک کانگریس کے وطمانتری انفورسمنٹ ڈیریکٹریک جو کانگریس کے انڈر تھا سی بی آئی جو کانگریس کے انڈر تھی انہوں نے کیا کیا سر سی بی آئی سوری سنجیو جی سی بی آئی تو ابھی آپ کے انڈر میں آپ نے کیا کیا آروپ تو یہ لگ رہا ہے سی بی آئی نے بھگا دیا ابھی آپ نے کیا کیا میں آ رہا ہوں سنجیو سمیں بہت کم ہے سنجیو سمیں بہت کم ہے دوسرے پینلیس کے پاس بھی جانا ہے میں لاؤٹی جی لاؤٹی جلدی سے آپ ایک ٹیکنلی پوائنٹ یہاں پر اپنا ویو رکھیے پھر میں پریم چند نشرا کے پاس جاؤں گا لوک آؤٹ نوٹیس کا جو مطلب سنجیو ورما نے بتایا کیا یہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے نہیں نہیں میں سپسٹ کر داتا ہوں لوک آؤٹ نوٹیس کا یہ ارت ہوا سی بی آئی نے جب ایلرٹ کیا سارے ائرپورٹ کو اور باقی جو دیس کے باہر جانے کے رستے ہیں تو ایمیگریشن ڈیپارٹمنٹ کو خبر کرنی ہوتی ہے سی بی آئی کو اور سی بی آئی اسی وقت پاسپورٹ ایمپاؤنٹ کا مطلب نہیں ہوتا یہی سوال اٹھ رہا ہے ایمیگریشن ڈیپارٹمنٹ نے سی بی آئی کو خبر کی دی سی بی آئی نے اس وقت کیا ایکشن لیا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا سی بی آئی کی طرف سے ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں سر آ رہا ہوں سر میری پوری بات سنیے اس کو ڈیٹین کر سکتی ہے ائرپورٹ آثارٹی اور اس کے بعد کاریوائی چالو ہوتی ہے ٹھیک ہے پریم چند مشرا سمجھے کم ہے مجھے ایک بریک لینا لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ایک ریاکشن لگا سنجو آ رہا ہوں سر سنجو آپ کو آپ کا وقت ملا میں آؤں گا آپ کے پاس آپ کو اور وقت ملے گا لیکن پریم چند مشرا سے مجھے ایک ریاکشن لینا ہے پریم چند مشرا now your work now your time سر سوال آپ کانگریس کے نجر میں کانگریس کے نجر میں نہیں نہیں ہم جواب سوال اٹھائے ہیں تو اس کے آدھار ہیں یہ نشطی طور پہ سرکار بیتمنترالے سرکاری ایجنسیاں سی بی آئی بینک سب کے طرف سے criminal negligence کا ماملہ ہے آپ بالکل اپرادک لاپرواہی بڑھتی گئی ہے اور اس کے اگر تکیوں میں جائیں گے تو لگے کہیں 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 سرکار کے protection کے تحت بیجے مالیہ دیش شور کر چلے گئے اور سرکار دیکھتی رہی اس کے بعد آپ کوٹ میں آ رہے ہیں اور آٹھ تاریخ کو ایڈوکٹ جنرل کہہ رہے ہیں کہ اس کی جلدی سنوائی ہو بیجے مالیہ بیدیش بھاگ سکتے ہیں اور نو تاریخ کو وہی ایڈوکٹ جنرل فیل کہہ رہے ہیں کہ جی بیجے مالیہ تو دو تاریخ کو ہی چلے گئے یہ کیا ہے بھئی کہیں کہیں گھال میں تو ہی کہ آپ نے اسے جانے دیا کہیں گھال میں تو ہی ایڈوکٹ جنرل